بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت اور دوزق میں جانے کا سبب ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے ملا یعنی مرتے دم تک اس کا کسی چیز کو شریک نہ جانا وہ جنت میں جاوے گا اور جو مرتے وقت تک کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک جانتا رہا وہ دوزق میں جائے گا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مرد ہوئی یا عورت اللہ تعالیٰ کو مالک اور حاجت رو سمجھتا رہے اور کسی حال میں بھی کسی مخلوق کو اس کا شریک نہ بنایا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت یا خدرت یا اختیار کسی میں نہ سمجھا بس وہ جنتی ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی نفع اور نقصان کا مالک مانتا رہا وہ مشرک ہے دوزقی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ جنت اور دوزق میں جانے کا کیا سواب ہے تب آپ نے یہ حدیث شریف فرمائی